موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد اما بعد آپ تمام بھائی بہنوں کا استقبال اور خیر مقدم ہے محترم ناظرین آج کا موضوع ہے عمل کی قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے اور اس حوالے سے وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے شہی مسلم میں ذکر کیا ہے حدیث کے راوی ابو حرر رضی اللہ چالانہو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث سنی کہ قیامت کے دن تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا پہلا وہ انسان ہوگا جو شہید کر دیا گیا اللہ تبارک تعالی کے سامنے لایا جائے گا اللہ تبارک تعالی اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا اللہ تبارک تعالی کہے گا فما عملت تم نے کیا کیا یہ نعمتیں جو دی گئی تھی یہ نعمتیں جو ملی تھی تو تم نے کیا کیا وہ انسان کہے گا قاتلت فیک حتی استشد تو وہ شہید انسان اللہ تبارک تعالی سے کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کی مجھے شہید کر دیا گیا اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو نے ایسا عمل اس لیے کیا تھا لے یقال جھری تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ بڑا بہادر انسان ہے فقد خیل تو وہ چیز کہی گئی یعنی وہ چیز دنیا میں مل گئی ثُمَّ اُمِ رَبِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارُ پھر حکم ہوگا اس کے بارے میں اسے اس کے چہرے کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال لیا جائے گا دوسرا انسان جو اللہ تبارک تعالی کے سامنے لائے جائے گا وہ انسان ہوگا کہ رجل تعلما العلم وعلما وقرأ القرآن کہ جس نے علم حاصل کیا ہوگا اسے سکھایا ہوگا قرآن کو پڑھا ہوگا فَأُوتِيَ بِهِ ایسا انسان حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے لائے جائے گا فَأَرَّفَهُ نِعْمَةِ اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا فَأَرَفَهَ وہ انسان ان نعمتوں کو بہچانے گا قَال فَمَا عَمِلْتَكِهَا اللہ تعالی کہے گا کہ جب یہ نعمتیں جس سے میں نے تجھے نمازہ تھا تو تُو نے کیا کیا وہ انسان کہے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتُ فِيكَ الْقُرْعَانِ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو دوسروں کو بھی سکھلایا قرآنِ کریم کو تیری رضا جوئی کے لیے تیری خسنودی کے لیے میں نے پڑھا بھی قال کہ زبط اللہ تعالی فرمائے گا کہ تُو بھی جھوٹا ہے تُو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تَعَلَّمْتَ الْعِلْمِ لَيُقَالْ عَالِمْ وَقَرَأَتَ الْقُرْعَانِ لَيُقَالْ تو نے علم اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے کہا جائے کہ تُو عالم ہے تُو نے قرآنِ کریم لوگوں کو اس لئے سکھلایا تھا تُو نے قرآنِ کریم اس لئے پڑھا تھا تاکہ کہا جائے کہ تُو قاری ہے فَقَدْ قِيل تو وہ چیز کہی گئی دنیا کے اندر وہ چیز تجھے مل گئی پھر اللہ تبارک تعالی کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرا انسان جو اللہ تبارک تعالی کے سامنے لائے جائے گا رَجُلٌ وَسْعَلَّهُ عَلَيْهُ وَآقَاهُ مِنْ أَسْنَا فِي الْمَالِكُلَّةِ کی تیسرا وہ انسان ہوگا جس پر اللہ تبارک تعالی نے مال و جائدات کی فروانی کی ہوگی مختلف قسم کے مال و جائدات سے اللہ تبارک تعالی اسے نمازہ ہوگا فَأُوْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمًا ایسا انسان بھی لائے جائے گا اور اسے نعمتوں کو پہچنوایا جائے گا فَعَرَفَهَ وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا قَال فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کہا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا یہ نعمتیں یہ مال و جائدات یعنو اخسام کے مال و جائدات سے تجھے نمازہ گیا تھا تو تُو نے کیا کیا وہ کہے گا مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُو حِبُّ عَنْ يُنفَقَ فِيهَا اِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا کہے گا اے پروردگارِ عالم جو بھی راستے ایسے تھے جو بھی جگہیں ایسی تھی جہاں مال کا خرچ کرنا تجھے پسند تھا پروردگارِ عالم میں نے ان راہوں میں تیرے دیے ہوئے مال و جائدات کو میں نے خرچ کیا قَال اللہ تبارک تعالی فرمائے گا کہ تُو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تُو جھوٹا ہے وَلَكِنَّكَ فَعَلْتُ لِيُقَالْهُ وَجَوَاد تُو نے تو ایسا اس لئے کیا تھا کہ تاکی کہا جائے کہ بڑا سخی ہے بڑا دین جاتا ہے اور اپنے مال کو راہِ خیر میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے فَقَدْ قِيل تو وہ چیز کہی گئی یعنی جس چیز کا تُو بھوکھا تھا وہ چیز تُو ہے دنیا میں مل گئی پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے گوشے گزار کی گئی اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لئے ٹھہریں اور ہم اپنے عامال کا جائزہ لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے بھی ہم دیکھیں کہ آخر یہ تینوں لوگ تھے اور تینوں لوگوں کے عامال بڑی ہی اچھے تھے ظاہر سی بات ہے ایک انسان جس نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی ہو دوسرا انسان جس کا مشغلہ صبح و شام شام سے صبح اس کا مشغلہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہو پڑھنا ہو پڑھانا ہو دین کی نصر و شات ہو تیسرا وہ انسان جو اپنے مال کو بلا حساب راہ خیر میں وجوہ خیر میں خیر کے کاموں میں دین کی راہوں میں مساجد کی تعمیر میں مدارس کی تعمیر میں یتیموں بیواؤں کی کفالت میں ضرورت مرندوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں اپنے مال کو بلا حساب خرچ کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تینوں لوگوں کے کام بڑے ہی اچھے تھے بڑے ہی نرالے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا جانتے ہیں وجہ کیا تھے وجہ یہ تھی کہ اس عمل میں اللہ کی خسنودی نہیں تھی اخلاص نیت نہیں تھی وہ عمل ان لوگوں نے اللہ کو خس کرنے کے لئے اللہ کی خسنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ نیتوں کے اندر فطور تھا فطور کیا تھا کہ ریاکاری تھی سہرت طلبی تھی ریاو نمود تھا دکھاوا تھا اس ریاو نمود کی بنیاد پر ان کے یہ عمل برباد ہو گئے اللہ کے ہاں صرف قبولیت کو نہیں پہنچے اور صرف قبولیت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ بھی قطع فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا آئیے میرے دوستو حالات کے تنادر میں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ چوخنہ ہو جائیں حسیار ہو جائیں کہیں آپ ان لوگوں کی فہرست میں نہ ہوں کہ آپ کی عمل بھی ریاکاری کی بنیاد پر رائے گا ہو جائیں برباد ہو جائیں حج یہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرد ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو زندگی میں انسان کے اوپر ایک بار فرد ہوتا ہے کتنے ایسے حجاجِ کرام ہیں جو حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے وطنِ عزیز کو چھوڑ کر کے اپنے مال و جائدات کو چھوڑ کر کے اپنے قمبِ قبیلے کو چھوڑ کر کے یہ حجِ بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو ہندوستان میں اپنے ملک میں کافی سو چکا تھا نمازوں سے غافل تھا تلاوتِ قرآن سے غافل تھا ذکر و اشکار سے غافل تھا لیکن جب وہاں پہنچتا ہے ایمان جاگ اٹھتا ہے ایمان بیدار ہو جاتا ہے اور اس بیداری کی شکل میں وہ انسان جو فرائز میں یہاں کو تاہی کرتا تھا جو فرض نماز کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا وقت میں نہیں پڑھا کرتا تھا وہاں وہ تحجد کیلئے اٹھ جاتا ہے دو بجے ڈیڑھ بجے رات میں اٹھ جاتا ہے اور حرم پہنچتا ہے تحجد کی نماز کے لئے دو بجے رات سے جانے والا صبح سات بجے چاس کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے ہوتل میں آتا ہے یعنی یہ پانچ گھنٹے کا وقت وہ کہاں خرج کرتا ہے حرم میں سب سے بہتر جگہ بیت اللہ میں اللہ کے گھر کہ سامنے مطاف میں اور یہ ہے کہ اس حرم مکی میں حرم مدنی میں وہ یہ پانچ گھنٹا چھ گھنٹا رات کا وقت گزارتا ہے لیکن میرے دینی بھائیو آپ گھور کیجئے کہ میں جو واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں یہ پانچ اور چھ گھنٹے کی عبادت یہ شیطان جس کے ہتکنڈے بڑے ہی مضبوط ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے پاس آتا ہے اور ایسے نہیں تو ویسے کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ غلط کام نہ کروا سکا اگر اس انسان کے اوپر وہ غالب نہ ہو سکا اور نماز چھوڑ کر کے سونے نہیں دیا بلکہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کے سویا نہیں رہا اور یہ ہے کہ تحجد کی نماز کیلئے اٹھ کے چلا گیا شیطان سے جہاد کر کے لڑ کر کے اور تحجد کی نماز کیلئے چلا گیا پانچ ہنٹے کا وقت حرم میں گزارتا ہے لیکن جب یہ حجی چاہے وہ حج کرنے والا مرد ہو یا حج کرنے والی وہ خاتون ہو جب یہ ہوتل کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں ناستہ کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں تو میرا تو سابقہ ان لوگوں کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے ان کے ساتھ ہمارا جانا رہتا ہے اسی ٹیبل پر جہاں چار مرد بیٹھتے ہیں جہاں چار عورتیں ٹیبل پر پہنچتی ہیں بیٹھتی ہیں ناستہ کرتے بیئے وہ خاتون وہ مرد جو تحجد کیلئے دو بجے گیا تھا سات بجے واپس لوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے آج تو بھائی میں دو ہی بجے اٹھ گیا حرم میں گیا بھیڑ کم تھی دو نفلی تواف کیا نفلی تواف کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی دو پارہ تلاوت بھی کی فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھیڑ کم تھی ایک تواف اور کیا تواف کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھا میں قرآن کریم کی ایک پارے کی اور تلاوت کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد چاسٹ کی نماز ادا کی اور چاست کی نمہ ادا کرنے کے بعد پھر ابھی ہوتل میں آ رہا ہوں ناستہ کرنے کے لئے یتنی چیزوں کے بیان کرنے میں انسان کا کتنا وقت لگا مشکل سے ایک منٹ ایک منٹ میں اپنی ان تمام عبادتوں کا اس نے ذکر کر دیا لوگوں کی بیچ میں کیا ضرور تھی آپ کو ذکر کرنے کی اس چیز کو چاہیے تھا اس عمل کو چاہیے تھا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان لگتے تو اسی کا نام کیا ہے ریا وہ نمود ہے دکھاوا ہے شہرت طلبی ہے کہ اب وہ پانچ گھنٹے کی عبادت سیطان آپ کو نماز فجر میں صلاح نہیں سکا آپ کے اوپر اس کا ہتکنڈا نہیں چل سکا تو ایسے نہیں ایسے کہ آپ جب پانچ گھنٹا عبادت کر کے آپ ہوتل میں پہنچے ریسٹورنٹ میں پہنچے ٹیبل پر بیٹھ کر کے آپ ناستہ کرنے لگے تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے دوستوں میں بیان کیا اپنی سہیلیوں میں آپ بیان کر دیں اور اس طریقے سے اس عمل کے اندر ریاکاری پائی گئی دکھاوا پایا گیا وہ عمل نسیم منسیہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے کیونکہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی سرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے اس کے اندر اخلاص نیت پائی جائے اس کے اندر ریا و نمود نہ ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ کتنے ہمارے بھائی کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماشاءاللہ پہنچتی ہیں تو روزانہ دو تواف تین تواف نفلی تواف کرتی ہیں اس کو کاؤنٹ کرتی رہتی ہیں کرتے رہتے ہیں اگر وہاں کسی سے بیان نہیں کر سکے تو جب اپنے وطن عزیز واپس لوٹ آتے ہیں اور جب کوئی انسان ملتا ہے جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس سے فخریہ طور پر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں تو اتنے پندرہ دن یا بیس دن میں مکہ میں تھی اور میں نے پیتالیس تواف کی تھی یا میں پیتالیس تواف کیا تھا روزانہ میں تین تواف کرتا تھا اس طریقے سے پندرہ دن میں میں نے پیتالیس تواف کیا اب انسان اگر حرم میں اپنے نماز کی اور اپنے تواف کی حفاظت کر لی سیطان سے تو جب یہاں پہنچا ملک عزیز میں تو ان عملوں کو اس نے رائے گا کر دیا زائے کر دیا کیونکہ فخریہ طور پر ریاو نمود کے طور پر وہ ایسے لوگوں سے بیان کرتے فرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے زبان پہ لغام لگانی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ عمل اللہ کے لیے کرے اس کے اندر کسی قسم کا ریاو نمود نہ ہو دکھاوا نہ ہو کیونکہ ریاو نمود کی شکل میں وہ عمل کتنا اچھا سے اچھا ہو کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو کتنا محبوب نہ ہو کیسا بھی عمل ہو اگر اس کے اندر ریاو نمود پائی گئی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلو اور کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی آپ دیکھئے کہ عام طور سے لوگ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائدات سے نمازہ ہے اور یہ ہے کہ صاحب سروت ہے کسی موڑ پر اگر اس نے کسی غریب اور لاچار کی مدد کر دی مثال کے طور پر کسی غریب بچی کی شادی کروا دی اس کے خرچ کو اس نے برداشت کر لیا یا کوئی مسجد ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے کوئی مدرسہ ہے جس کی تعمیراتی کام چل رہے ہیں اس میں اس نے کچھ حصہ لے لیا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مجلسوں میں بڑھتے ہیں تو بگیر اس کو بیان کیے ہوئے جیسے لگتا ہے کہ ان کا خانہ حضم نہیں ہوگا یعنی ان کا حضمولہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھا وہ گاؤں میں گیا ہوا تھا اور فلاں جگہ گیا وہاں ایک مسجد بننے والی تھی لوگ میرے پاس آئے تو میں نے کہا اس مسجد میں پانچ لاکھ میں دیتا ہوں وہ فلاں بچی کی شادی تھی اس کے گارجین میرے پاس آئے اور یہی کہ ذرا آپ کچھ تعاون کر دیجئے میں نے کہا کہ کتنا خرچ لگے گا انہوں نے کہا کہ دو لاکھ روپے کا خرچ ہے میں نے کہا دو لاکھ میں دیتا ہوں یعنی اس طریقے سے وہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے جہاں ان چیزوں کو بیان کرتا رہتا ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی تعریفات کو سننے کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے شہرت طلبی کے لیے یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہے تو میرے دینی بھائیوں آپ ذرا غور سے سنیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور جو بھی لوگ ہماری بات سن رہے ہوں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں ان سے ہماری غدارش ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچیں کیوں یہ تلبیس ابلیس ہے یہ سیطان کا ایک ہتکنڈا ہے کہ اگر آپ کو اس نیک کام کے کرنے سے روک نہیں سکا کیونکہ ایک انسان جب اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو سیطان اس سے فقر و فاقہ یاد دلاتا ہے کہ جہاں ایسے ہی آپ اپنے مال کو کار خیر میں خرچ کرتے رہیں گے غریبوں کی بدد کرتے رہیں گے لاچاروں کی مدد کرتے رہیں گے مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہیں گے مدارس کی تعمیرات میں حصہ لیتے رہیں گے تو اس طریقے سے آپ کا بیلنس کم ہوتا جائے گا اور آپ کے ایکاؤنٹ میں اتنے اتنے پیسے لس ہوتے جائیں گے تو ایک دن تو آپ روڑ پہ آ جائیں گے یہ کہاں آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں آپ سے بھی زیادہ پیسے والے لوگ اس محلے میں موجود ہیں اس گاؤں میں موجود ہیں اس سٹی میں موجود ہیں لیکن وہ لوگ تو آپ کی طرح سے دلیہ دل نہیں ہیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوئیے کل آپ ایسے خرد کرتے جائیں گے تو آپ کا تو ایکاؤنٹ خالی ہو جائے گا تو سیطان یہ وسوسے دلاتا ہے لیکن ایک انسان جو مومن ہوتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان دکھنے مالا ہوتا ہے اور اسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ راہ خیر میں مال خرج کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتا ہے تو سیطان کے اس وسوسے سے دور ہو کر کے اپنے مال کو خرج کرتا ہے لیکن سیطان کے ہیلے بڑے عجیب ہیں ایسے نہیں تو اس طریقے سے آ کر کے اور خود وہ اپنی زبان سے ان چیزوں کو جگہ جگہ بکتا رہتا ہے بیان کرتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں رائے گا ہو جاتی ہیں تو اس عمل سے بچیں آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں حتیٰ کی بعض لوگ جب لوڑ کر کے حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو ملنے جلنے والے لوگ بچھتے ہیں کہ بھائی آپ گئے تھے میں تو جب گیا تھا تو میں اتنے عمرے میں نے کیے تھے اور اتنا ہم نے تواف کیا تھا آپ نے کیا کیا تو آپ اس کو اپنے عمل کو کاؤن کر کے نہ بتائیں یہ کہیں کہ بھائی میں بھی گیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا بہت سارے عامال سالحہ جتنی ہماری کیپسٹی تھی طاقت تھی جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنا میں نے بھی کیا میں نے بھی عمل صالح کرنے میں اس مقدش جگہ پر ہم نے کوتا ہی نہیں کی جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا اتنا میں اللہ کی فضل سے کرتا رہا اب میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے ہاں اپنے نیک عمل کا اظہار کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اپنے بھائی کو آپ کو جگانا مقصود ہو وہ خوابِ غفلت میں ہے وہ کارِ خیر میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے نیک عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے سامنے اپنے عمل کو اس کو جگانے کے لیے ظاہر کیا جا سکتا ہے نیسال کے طور پر آپ عمرہ کرنے کے لیے گے حج کرنے کے لیے گے آپ کے روم میں جو آپ کا دوسرا ساتھی ہے وہ تواف کرنے میں کوتا ہے تحجد پڑھنے کا پابند نہیں ہے کبھی فرد نمازیں بھی چھوڑ کر کے روم میں سویا رہتا ہے تو اب ایسے انسان کے لیے جب آپ آئیں روم میں تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو ما شاء اللہ دو ہی بجے چلا گیا اور میں نے تواف بھی کیا میں نے تحجد بھی پڑھا تلاوتِ قرآن کی فجر کی نماز کے بعد میں چاس کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اس کو جگانے کے لیے تاکہ وہ جو ضمیر اس کی مردہ ہو چکی ہے اور اس جگہ پر جا کر کے بھی سویا ہوا ہے تو وہ جاگ سکے تو ایسی جگہ پر آپ اپنے عمل کا اظہار اس انسان کے سامنے اس کو بیدار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ کسی جگہ موجود ہیں آپ کے مدرسے آپ کے محلے میں کوئی محجد کوئی مدرسہ کوئی کار خیر ہے جس میں چندے کا اعلان ہو رہا ہے لوگ دے رہے ہیں آپ کی انکم منتھلی پچاہ ہزار کی ہے آپ نے اس میں تہ ہزار روپیہ دے دیا لیکن دوسرا انسان ہے جس کا انکم پانچ لاکھ کا ہے لیکن وہ پانچ سو روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس کی ضمیر کو جھوڑنے کے لیے رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس انسان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو دہ ہزار روپیہ ڈونیٹ مسجد میں کیا ہے آپ بھی آگے بڑھئے ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر بیدار ہو جائے کہ جب یہ پچاس ہزار انکم جس کی ہے یہ پانچ ہزار دے سکتا ہے تو ہماری انکم اگر پانچ لاکھ ہے تو ہمیں بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے تو اس طریقے جگہوں پر اپنے اس عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن عام حالات میں کہ جہاں آپ بیٹھیں جس جگہ بیٹھیں اور اپنے عمل کا اظہار کرتے رہیں تو اس عمل سے بچیں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بھی عمل ہم کریں ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو اللہ کی خسنودی کے لیے ہو اور اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کے ریاو و نموز سے شہرت تلبی سے اللہ تبارک تعالی بچائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم شہرتを سیبا ARS TA موسیقی